آپ چاہتے ہیں باہر لوگوں سے ملتے ہیں ووٹر سے ملتے ہیں سپورٹر سے ملتے ہیں آپ کو کیا لگتے ہیں کہ ووٹر سپورٹر اس دفعہ کافی مایوس ہے یا پھر کافی چارج ہے کمپیرٹیو نہیں اس دفعہ کافی چارج ہے تر نوٹ بہتر ہوگا اس دفعہ لوگ نکلیں گے ووٹر جو ہیں گھروں سے نکلیں گے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں بے شک ایک دوسرے کو کافی تنقید کرتی رہی ہیں لیکن اس تنقید سے لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا ہے بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو عام پبلک کو نہیں پتا تھی وہ پبلک تک پہنچ چکی ہیں تو اس چیز کو مدن نظر رکھتے ہوگے جو ہے ووٹر نکلے گا جہاں تک ووٹ کاش کرنے کی بات ہے تو کئی لوگ کئی ہماری سیاسی یا مذہبی جماعتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ ووٹ فور نن وہ ایک کمپین چلاتی ہیں کہ ووٹ کا ہم بائیکارڈ کرتی ہیں الیکشن کا اگر ایک ووٹر جو ہے ووٹ نہیں کاش کرنے نکلے گا تو یہی سمجھا جائے گا کہ شاید یہ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے الیکشن کا بائیکارڈ کیا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے بطور صحافی ہماری بھی ذمہ داری ہے میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ لوگوں کو بتائیں تبلیغ کریں ابھی کافی ٹائم ہے نا پچیس جولائی صبح آٹھ پہ پولنگ شروع ہونی ہے تو ووٹر کو جن کی یہ بھی نیت ہے کہ وہ نہیں نکلیں گے ان سے ہماری درخواست ہونی چاہیے کہ وہ نکلیں کیونکہ ووٹ ان کا حق ہے وہ اپنا حق ہے رہی دہی استعمال کریں چاہے ان کی مردی ہے جو ان کا پسندیدہ کانیڈیٹ ہے انہیں وہ ووٹ ڈالیں تاکہ کل کو کوئی بلیم نہ کرسکے آپ کا جو پبلک انٹریکشن لوگوں سے ہوا ہے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ فزیکلی اینڈ منٹلی وہ لوگ ریڈی ہیں اس چیز کے لیے لوگ ریڈی ہیں بلکل نکلیں گے میں بہت شمال لاہور کے چودہ اویرنس ہے انہیں آپ انہیں پتا ہوتا کہ یہ ووٹ کیسے کاش کرنا ہے کہاں جانا ہے آپ کا پولک سٹیشن کونس ہے آپ کا پروسیجر کیا ہے بلکل پتا ہے بلکل پتا ہے لوگ میں نے لاہور کے چودہ ہلکے وزٹ کی ہیں وہاں پہ چاہے کوئی ایک ایک الیڈ کلاس ہے چاہے کوئی غریب طبقہ ہے کوئی بھی طبقے اسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہیں یہ اویرنس ملی ہے میڈیا کا بہت بڑا آت اویرنس دینے میں پولٹیکل پارٹس کا بہت بڑا آت ہے انہوں کو پتا ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس دفعہ ہم نے ووٹ کاش کرنا ہے دوہزار تیرہ میں جن لوگوں نے ووٹ کاش نہیں کیے کسی بھی وجہات کے بناب پر یا کئی لوگوں کی نہیں نہیں ہے تو دی ووٹ کاش کرنے لوگ کہتے ہیں یا مجھے کیا ملے گا وہ ووٹ کاش کروں گا ٹھیک ہے میں مزدور آدم ہوں میں نے دھیاری پہ جانا مطلب دے وانٹ سمتنگ بیک ان کو رینڈی ٹرنس کچھ رہی جو مزدوری بندہ کر رہا ہے نا مارکٹ میں اس نے کہنا ہے میں نے اپنی دکان پہ جانا ہے میں نے اپنی ریڈی پہ جانا ہے میں نے اپنا کام کرنا مجھے ووٹ کاش کرنے کے کیا ملے گا تو اسے بہت کچھ ملے گا وہ لوگ نکلیں گے پہ پچھلی دفعہ دوہزار تیرہ میں مجھے یاد ہے کہ بہت سے لوگوں نے ایسے بہانے بنائے تھے جبکہ ان کی نیت نہیں تھی ووٹ کاش کرنے کی لیکن اس دفعہ وہ تبدیل ہوئے ہیں اس دفعہ دیفنیٹلی ٹرن نوٹ جو ہے وہ زیادہ آئے گا آپ کے پوائنٹ سے ایک اور پوائنٹ ریز ہوا ہے فرق یہ پڑتا ہے کہ جو لوگ یہاں ہیں لیکن ان کا ووٹ یہاں نہیں بناوا ووٹ کہیں اور بناوا ہے وہ ووٹ بھی نہیں کاش کرسا ہاں اس دفعہ یہ ہوئے ہم جسے لوگ جو آن ڈیوٹی ہوتے ہیں ہم بھی ووٹ نہیں کاش کرسا اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ جو پوستل سرویس ہے اس کے تھوہ آپ ووٹ کاش کرسکتے ہیں اچھا اس کا پرسجر بھی ہے ہاں لیکن وہ وقت گزر گیا ہے وہ پہلے کرنا ہوتا ہے دوسرا اس دفعہ یہ دیکھا ہے کہ جو ہماری انڈسٹریز ہیں مختلف جو اگر لاہور ایک حب ہے پورے پاکستان سے لوگ یہاں کام کاش کے سلسلے میں آتے ہیں کوئی جوب کر رہے ہیں کہیں پہ کام کر رہے ہیں تو اس دفعہ ایک ڈیفرنٹ چیز یہ نظر آئی ہے مختلف فیکٹرز بھی وزٹ کی ہیں ہم نے اس میں لوگوں سے بات دیئے ہیں تو مالکان جو انہوں نے کہا ہم اپنے جو لیبر ہے اس کو پچیس جولائی کو ہم ریلیف دے رہے ہیں کہ آپ بھئی جائیں اپنے علاقے میں ووٹ کاشٹ کر گئے ہیں آپ یہ بہانہ نہ بنائیں کہ میں ڈیوٹی پر تھا تو چلے میں ووٹ نہیں کاشٹ کر گیا ہے یہ ٹرنٹ چلا ہویا ہے اور لوگ نکل رہے ہیں آج کا دن جو ہے نا لاہور کے لیے آپ یہ آپ کو لگے گا کہ آج ویکنڈ ہے آپ شام کو سڑکوں پہ نکلیں لوگ جو ہیں اپنے ابائی علاقوں میں نکلیں گے ووٹ کاشٹ کرنے کے لیے کہ سیلیبریشن ہے کل جا کے ہم نے ووٹ کاشٹ کرنا ہے تو یہ ایک ڈیفرنٹ چیز جائے گیا آپ کو اور مجھے بھی مرخواد سے کل کی مصروفیہ سے ٹائم نکال کے ووٹ ضرور کاشٹ کرنا چاہیے اور ہم نکلیں بائل اور ووٹ کاشٹ کریں اپنا جو فرض ہے اس کو ہم نے ضرور پورا کرنا ہے